جن لوگ پال پر آخری جنگ سے پہلے انہا کی مانگو نے کیجریوال کو پھسا دیا ہے انہا کے سجادوں پر تو سرکان نے گوھر کیا لیکن پرشاند بھوشن سے ملنے کے بعد انہا دوہزار چودہ کے بل پر آڑ گئے ادھر کانگریس کا ہنگامہ ویدان سبا کی حد تک جا چکا ہے جن لوگ پال کی سیاسی بارش میں دلی کی سڑکیں بھرپور بھینگی کیجریوال کے جن لوگ پال کے خلاف کانگریس نے ویدان سبا کے باہر آواز بلند تو پانی کی تیز دھار نے انہیں روک دیا باہر پردرشن جاری تھا اور اندر ویدان سبا میں کیجریوال سرکار بل کے ان مددوں پر ماتھا پچی کر رہے تھے جہاں نا نے بدلاؤ کا بیٹو لگا دیا تھا جو آج جن لوگ پال کے ناپن نوٹنکی کر رہے ہیں سدن کے اندر اور سدن کے باہر اندولن میں دور دور ٹکٹکتے نہیں تھے انہ کی تین مانگے تھیں لوگ پال کو چننے کی پرکریہ میں سات لوگ شامل ہو لوگ پال کو ہٹانے کی پرکریہ میں پہلے ہائی کوٹ جج سے جانچ ہو اور غلط شکایت کرنے پر سزا کے ساتھ جرمانہ نہ لگایا جائے پہلے آپ نیتا انہ کی در پر پہنچے تھے اور آج اصلیت کھولنے کا اعلان کر کے پرشاند بھوشن ان سے ملے قریب آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد انہ کو دوہزار چودہ کا پرانا بل یاد آ گیا مطلب جو بل بلکل مول آدھار کے خلاف ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہ والا بل پاس کر دیا دوہزار چودہ کا اتنا اچھا قانون ہے وہ قانون کے مطابق جنلوکپال پر دلی میں سدن کے اندر باہر سیاسی سنگرام مچ رہا ہے کانگرس نے سدن کے باہر نارے بازی کی تو بی جے پی نیتا ال جی سے ملنے جا پہنچے سرکار کی پوشش ہے کہ شنیوار تک بل کو پاس کرا کر جنلوکپال کی جنگ جیت لی جائے ڈلی میں امید چودری اور کمار کنال کے ساتھ پنکش کھیل کر پونے آج تک جننہی پر جاری ہے آج تک کی نون سٹاپ کوریج آپ سے کچھ دیر پہلے سنچار منتری روشن ربوساد نے کہا ہے کہ جننہی میں اگلے ایک ہفتے تک بی ایس اینل اپنی مفتس سے ویدھائیں دے گا یہ بڑے خبر آ رہی ہے کیونکہ جننہی کے لوگ پر دوارے ویڈی ڈی ڈوڈی ڈی 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 Apaی